ویسے بھی توبہ پسندیدہ چیز ہے کہ جب کوئی بندہ مومن توبہ کرتا ہے گناہگار توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے ویسے بھی اگر کسی کی ماں ہو اور بچے اس کے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں کتنے نافرمان کیوں نہ ہوں کہتی یہ میری اولاد کچھ پیو امین کو چھوڑ نہیں سکتی اسی طرح اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور جس طرح ہم نے بات کی کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بہت بڑا میں سمیت ہوں اپنے ساتھ ظلم علامت صاحب نے اس کی تشریح کر دی اور اسی طرح ایک صحابی آتے ہیں برگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے میرا کیا بنیں گا آپ نے کہا ہے کہ کیا تمہارا گناہ بہت بڑے ہے کہ ہاں بہت بڑے ہے کیا ساتھ اسمانسوی بڑے ہے کہ ہاں بہت بڑے ہے کیا تم نے کوئی نحق قتل کیا ہے کہا نہیں میں نے نحق قتل نہیں کیا پھر پوچھا کیا تم نے شرک کیا ہے کہا میں نے شرک بھی نہیں کیا کیا پھر تم بخشے جاؤ گے تمہاری بخشش ہو جائے گی اب بندہ نادم ہے اپنے گناہوں پر وہ توبہ تائب ہونا چاہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بہت زیادہ ہے میری بخشش کیس طرح ہوگی کہا اب یہ بتاؤ سات اسمانوں سے بھی زیادہ ہے کہ ہاں سات اسمانوں سے بھی زیادہ ہے پھر پوچھا سات زمینوں سے بھی زیادہ ہے کہ ہاں اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے میرا یہ ان کی عجزی تھی یہ ان کی انکساری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آ کر توبہ کر رہے تھے اور ویسے بھی قرآن کہتا ہے جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے آپ برگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر توبہ کریں رسول اللہ بھی آپ کے لئے دعا کریں آپ کی بخشش کا سوال کریں آپ کی بخشش کر دی جاتی ہے اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعلان ہے اور فقط قرآن مجید صحابہ کرام کے لئے تو تھا نہیں باقی بھی جتنی امت ہے اس کے لئے ہے اور یہ قیامت تاک اس کی طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا تو برحال جب یہ باتیں وہ کرتے رہے وہ مجیود ساتھ ساتھ دکھائی دئیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ تم کہہ رہے ہو تمہارا گناہ اتنا بڑے اتنا بڑے اب مجھے اس سوال کا جواب دو کیا اللہ کی جو کرسی ہے اس سے بھی تمہارا گناہ بڑے کہا اس سے تو گناہ بڑے نہیں ہے کیا اللہ کی جو رحمت ہے کیا تمہارا جو گناہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑے تو پھر انہیں کہا نہیں اللہ کی رحمت کے آگے تو میرا گناہ کچھ بھی نہیں ہے کہا تم بخش دیے جاؤ گے تو برحال ہمیں توبہ طائب ضرور ہونا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی ماننی چاہیے اسی طرح رمضانوں بارک گزر جاتے ہیں ہم اپنے اخلاق کو بالکل خراب کر کے چھوڑ دیتے ہیں آپ وقت کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں